دو ہزار چوبیس سے پہلے کئی راجعوں کے ویدھان سبا چناؤں بی جے پی کے لیے خاصی مشکل بھارے ہیں جس پہ ایسے ایک مدھ پردیش راجعبی ہے جس کو لے کر بی جے پی لگاتار منتھن منترنہ جیسے تمام دور سے گزر رہی ہے اور ایک ایک کر کے وہ اپنے امیدواروں کی لسٹ بھی جاری کر رہی ہے مدھ پردیش کے ویدھان سبا چناؤں کو لے کر بی جے پی ایک لسٹ پہلے ہی جاری کر چکی ہے دوسری لسٹ اب جاری ہوئی ہے انتالیس امیدواروں کے نام ہیں ان انتالیس امیدواروں کے نام دوسری لسٹ پہ سامنے آنے کے بعد ایک اور حلچل پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس لسٹ میں کئی کیندری منتریوں کئی سانسدوں کے نام ہیں اور ان سانسد اور منتریوں کے ویدھان سبا چناؤں میں کودرے کے بعد اب وپکش کہہ رہا ہے کہ بی جے پی نے ہار مان لی ہے کانگرس کہہ رہی ہے کہ بی جے پی اب میدان چھوڑ کے بھاگ رہی ہے حالات سمل نہیں رہے اس لیے سانسدوں اور کیندری منتریوں کو اتارا جا رہا ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکریلی پہ ان تالیس امدواروں کی لسٹ سامنے آئی ہے اس لسٹ میں تین کیندری منتری سات سانسد ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے نرین سنگھ تومر کیلاش ویجے ورگی اس طرح کے نیتا بدھان سبا چناو لڑیں گے یہ دونوں نیتا نرین سنگھ تومر اور کیلاش ویجے ورگی بھلے ہی پردیش کی راجنیتی میں پھر سے واپسی کر رہے ہوں کیونکہ یہ راشتری ہے راجنیتی میں رہے ہوں لیکن اب تک کیندر میں سکریے بھومکہ میں رہے ہیں ان دونوں دگجوں کو ٹکٹ دے کر پردھان منتری موڈی امیش شاہ جے پی نڈڈا نے کچھ سنکیت دینے کی کوشش کی بی جے پی کی دوسری لسٹ جب سے آئی تو کانگریس کی پردیش ادھیاکش کمنلات نے تنس گسا کہا بھارتی انتہ پارٹی پرتیاشیوں کی یہ سوچی بھاشپا کی آنطرک ہار پر پکی موہر ہے کیندرے منتریوں میں مورینا کی دمنی سیٹ سے نرین سنگھ تومر نرسیپور سے پرلاہت پٹیل نباز سیفاغن سنگھ کولستے کو پرتیاشی بنایا گیا ہے وہیں بی جے پی مہا سچیف کیلاش ویجے ورگیو کو اندور ویدان سبا ایک سے ٹکٹ دیا گیا بھارتی انتہ پارٹی نے سترہ اگست کو پہلی لس جاری کی تھی اس پہ 49 نام تھے اور پھر اب یہ 49 کی دوسری سوچ یعنی 49 تا آکڑا بھی چرچہ میں بی جے پی کے تین کیندرے منتریوں سات سانسد اب ویدان سبا چناؤ کے لیے تال ٹھوکیں گے تین کیندرے منتریوں کے علاوہ بی جے پی جن چار سانسدوں کو ویدان سبا چناؤ لڑا رہی ہے اس پہ جبلپور پشم سے راکیش سنگھ سیدھی سے رتی پاٹھک اور گڑھر وارہ سے ادھے پرتاب سنگھ کے نام شامل بی جے پی کی دوسری لسٹ میں جن 49 سیٹوں پر ناموں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے 36 سیٹے 2018 کے چناؤں میں بی جے پی ہار گئی تھی تین سیٹے بی جے پی کے قبضے میں آئی تھی یعنی بڑے مشکل وقت میں بڑی مشکل سیٹوں پر بی جے پی نے اپنے سانسدوں اور کندری منتریوں کو اتار دیا ان میں مہر سے نارائنٹ ترپارٹھی سیدھی سے کیدار نات شکلا اور نرسے پور سے جمال سکھ پٹیل کا ٹکٹ کٹ گیا ہے یعنی سیٹے جو بی جے پی نے جیتی تھی اس پہ سے امیدواروں کے ٹکٹ کٹے بھی بی جے پی نے بڑے چہروں کو ویدھان سبہ چناؤں میں اتار کا لوکل اور جو جاتیے سمی کرنے اس کو بھی سادنے کی کوشش کی ہے بی جے پی اس بار بھلے ہی چہروں کو لے کر پکتے صاف نہیں کر رہی ہو لیکن نرین سنگھ تومر کیلاش ویجے ورگیے پرلات پٹیل کو ویدھان سبہ چناؤں میں اتار کر سنکیت دے دیئے ہیں شیورا سنگھ چوہان کو کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے لوگ سبہ چناؤں میں نئے چہروں کو اب اتارنے کی بھی رنیتی ہو سکتی ہے بی جے پی کی پارٹی کے جو رنیتی کارے ان کا ماننا ہے کہ کئی سانسد ایک ہی سیٹ سے لگاتار چناؤں لڑ رہے ہیں اس لیے انٹی انکمبنسی ہے ان کے خلاف اس لیے ان کو ویدھان سبہ چناؤں میں اتارا جا رہا ہے ویدھان سبہ چناؤں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ویدھائک بن جائیں گے نہیں تو لوگ سبہ چناؤں میں نئے چہروں پر بی جے پی اپنا آگے کی رنیتی بنائے گی ایسے میں نئے کاری کرتاؤں موکہ دینا چاہتی ہیں مدھے پردیش پہ بیس سے پچیس دنوں میں ویدھان سبہ چناؤں کی تاریخ ہو کا اعلان ہو سکتا ان چناؤں میں بی جے پی کو اپنی ستہ بچا پانا مشکل دکھ رہا ہے اس لیے بھی یہ دعو چلا گیا ہے دھرم سے لے کر راشت واد تک کے سب ہی دعو بی جے پی چل چکی ہے اب اس نے ایک نیا کھیل کھیلا ہے جو اتر پردیش میں بھی وہ کر چکی ہے اب وہ اپنی سیٹوں کو نکالنے میں جب لگ جائیں گے تو باقی سیٹوں پر پرچار صرف پردھان منتری موڈی کے سہارے بچے گا کرناٹک پہ یہ پریوک بی جے پی کر چکی ہے لیکن یہ پریوک بی جے پی کا کرناٹک پہ سفل نہیں ہوا ایسے میں بڑے رزق کے ساتھ پردھان منتری موڈی ایک بار پھر مدھے پردیش میں ہر سیٹ پر چہرہ ہوں گے اور ہر سیٹ پر وہ چناب لڑیں گے اب ایسے میں آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ شیوراز سنگھ چوہان کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیاست اب آخری دور میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اتنے بڑے چہرے اتارنے کے بعد اب سی ایم چہرہ کون ہوگا یہ ایک سب سے بڑا سوال بی جے پی کے لیے کھڑا ہوگیا ہے